ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کے دور سے یہ چلا رہا ہے کہ حضرت کا پانی جائے وہ لا علاج مرز کے لئے شفا ہے پھر میں وہاں رکا اور الحمدللہ فرح اس کی برکتیں میں نے حاصل کی اور وہ رسم اب پتہ نہیں خدام کرتے ہیں نہیں کرتے یہ تقریباً پھر بھی میرے خیال سے دس سال پہلے کی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ بند ہو گئی ہوگی کیونکہ عام طور پر جو آستانے کے خدام ہوتے ہیں وہ لوگ جلدی سے کوئی رسم بند نہیں کرتے تو اگر اب بھی کوئی مریض ہو تو آپ اس کو یہ مشورہ دے سکتے کیونکہ یہ آپ کی ولادت سے چلا رہا ہے اور آپ گور کر سکتے ہیں کہ ہمارے اولیاء کس قدر برگزیدہ کس قدر عظیم ترین ہیں کہ ان کے جسم سے لگا ہوا پانی جب لوگوں کے لئے شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے اچھا یہ بات آپ کوئی کہے کہ بھئی حدیث سے ثابت کرو کہ حدیث میں کہیں کیسا ہے تو الحمدللہ حدیث بھی پڑھ سکتا حدیث میں بھی آیا ہے تبرکات شفا کا ذریعہ یہ حدیث میں بھی آیا ہے اللہ والوں کے تبرکات سے شفا ملتی ہے حدیث پاک میں موجود ہے یہ اور آپ نے اٹھا کر کے دیکھیں میں نے ملاد کے موقع بیان کیا تھا کہ جب سرکار نے حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر اپنے ظلف مبارک کو جو ہے وہ کا حلق کرایا ہے تو صحابہ نے وہ ظلف تقسیم کر لی اور وہی ظلف عزتِ امی سلمہ بھی لے کر آئی تو سرکار نے مسکراتے پوچھا کہ تم اس کا کیا کروگی تو انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ لوگ میرے پاس آتے ہیں میری بچی بیمار ہے میرا اونٹ بیمار ہے میری بکری بیمار ہے تو آج مجھے اس کا علاج مل گیا جب بھی کوئی میرے پاس بیمار کو لے کر آئے گا تو میں اس مہیں مبارک کو پانی میں جو وہ گسلو دے دیا کروں گی اور اس کا گسالہ میں مریضوں کو پلا دیا کروں گی تو اللہ اس کو لوگ کو شفا تا فرمایا کرے گا تو یہ تبرکات کی اصل حیثیت تو حدیث میں موجود ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ثبوت اور حوالے سب ہیں اور اس کو پڑھتے اور پڑھتے رہیں گے دلیل دیتے رہیں گے لیکن اصل فائدہ ان لوگوں کو ملتا ہے یومنونہ بالغید جو بغیر دلیل کے غیب پر ایمان لاتے ہیں بین دیکھے ایمان لاتے ہیں ان کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے اور اس کے بعد ابھی آپ کی عمر چند سال کی تھی کہ آپ کا پردہ ہو آپ کے والد بزرگوار کا پردہ ہو گیا آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت سید احمد الحسینی آپ دنیا سے کوچھ کر گئے تو اب چونکہ آپ بادشاہ کے قاضی تھے تو مال و دولت بہت زیادہ تھی گھر میں اور بچپنا بڑی شان سے گزرا لیکن جیسے ہی ویسان ہوا آپ کے والد بزرگوار کا آپ کی عمر اس وقت تو بہت چھوٹی تھی سات آٹھ سال یا دس سال کی عمر کے تھے مختلف لوگوں نے مختلف سنہ لکھائے لیکن دس سال سے زیادہ کسی نے نہیں لکھائے تو اس چھوٹی سی عمر میں جب آپ یتیم ہو گئے اور آپ کے والد کا پردہ ہو گیا تو جو دولت تھی اور جو رقم آتی تھی وہ تو سب پھر ختم ہو گئی اور اب آپ کے گربت کی ایام شروع ہو گئے تو جس وقت تو گربت کی ایام شروع ہو گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ چرکہ کات کر اور کپڑے بھن کر کے آپ کا گزر بسر کرتی تھی اور آپ کی پرورش کرتی تھی حضرت محبوب الائی کی بہن بھی تھی جو آپ کے ساتھ پرورش باتی تھی حضرت محبوب الائی فرماتے میری ماں اتنی متقی تھی حضرت سیدہ زلیخہ کہ جس دن فاقے کا دن ہوتا اس دن میری ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا ہم کو فاقہ کرنا ہے بلکہ جب فاقہ کا دن ہوتا تو میری ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو جب ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو فرماتے میں سمجھ جاتا آج فاقہ کشی کی نوبت آگئی اور پھر خود فرماتے ہیں جب کئی دن تک کے مسلسل مجھے کھانا ملتا تو میں سوچتا کاش امی آج ہی کیوں نہیں کہتی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں کیونکہ آپ فاقہ ہونا چاہیے دیکھ رہے سپوت کے پاؤ پالنے میں نظر آتے ہیں کیسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت تو کئی دن تک فاقہ نہیں ہوتا تو میرا دل کہتا کہ فاقہ ہو اور میری ماں مجھ سے کہے بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اسی گربت میں زندگی گزر رہی تھی آپ بدائیوں میں بہت سارے علماء سے پڑھتے تھے آپ نے قرآن مقدس جوانی کے بعد عرض کیا یعنی جب آپ جوان ہو گئے اس کے بعد آپ نے قرآن مقدس حفظ کیا بچپنے میں قرآن حفظ نہیں کیا لیکن اس وقت بدائیوں میں ایک بزرگ رہتے تھے اگر کوئی ان کے پاس ایک پارہ حفظ کر لیتا تو زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ پورا قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا تھا تو آپ نے ایک پارہ ان کے پاس پڑھا تھا یہ سوچ کر کہ اب حفظ پھر کبھی بیٹھ کر کے کر لیں گے ابھی جو ہے وہ ظاہری علوم حاصل کر لیں تو حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے بدائیوں شریف کے اندر جو ہے وہ جو ظاہری علوم تو اس کی تکمیل فرمائی اور جب تکمیل فرمائی تو استاد نے کہا ابھی آپ کو نظام الدین کا لقب نہیں ملا تھا جو کہ بار بار بولنے کی عادت ہے تو وہ زبان فسلتی ہے کہا کہ محمد احمد بابا جاؤ اور تمہاری امی سے کہنا کہ تمہاری دستار باننی ہے تو کپڑے کا امامے کا انتظام کرو اور جب دستار بندی ہوتی ہے تو اس وقت تو علماء اور مشاہد کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو تم اپنی ماں سے کہنا کہ وہ کھانے کا انتظام کریں نیاز کا فاتحہ ہوگی اور دستار بندی ہوگی اس سے پتا چلا کہ نظام الدین اولیاء کا زمانہ آج سے آٹھ سو سال پہلے کا زمانہ ہے تو اس وقت تبھی لوگ فاتحہ دیا کرتے تھے خوشی کے موقع پر آپ کے استاد فرماتے ہیں بابا محمد احمد فاتحہ ہوگی تو تمہاری آنے سکھیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا